ناظر ڈراما سے میرے ہم نے شیک آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مورے چکے آتی ہے شانجے کے پاس اسے کہتی ہے کہ شانجے اب تمہاری طبیعت کیسی ہے تم ٹھیک ہونا اپنا خیار رکھا کرو جس پر شانجے کہتی ہے کہ کسی کو کیا پرک پڑتا ہے کہ ہم کیسے ہیں یا کیسے نہیں ہیں مورے کہتی ہے کہ ایسا تو مت کہو ایسا کیوں کہہ رہی ہو جس پر شانجے کہتی ہے کہ اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم کہ ہماری اس خوشی سے کوئی بھی خوش نہیں کیونکہ یہاں پر تو کوئی چاہتا ہی نہیں تھا کہ میں ماں بنوں جس پر مورے کہتی ہے دیکھو تم وجہ جانتی ہونا شانجے لیکن تم فکر مت کرو اور اس طرح سے پریشان ہونا نہ تمہارے لیے صحیح ہے اور نہ ہی افثانی والے معصوم بچے کے لیے تم نہیں جانتی کہ میں کتنا ترس رہی تھی اس دن کے لیے میں بہت خوش ہوں شانجے کہتی ہے لیکن داد جی داد جی کا کیا میں جانتی ہوں کہ وہ کبھی بھی مجھے اور اس بچے کو قبول نہیں کریں گے ساری عمر بھی قبول نہیں کریں گے پھر نیکسی میں آپ دیکھیں گے کہ مورے جو کہ جاتی ہے سیف خان کے پاس اسے کہتی ہے کہ کیا بات ہے سیف خان آخر کیوں تم استحاسے کر رہے ہو دیکھو ہمارے حویلی میں کتنے برس و بات خوشی آنے والی ہے آپ اس خوشی پر شکر ادا کرنے کی وجہ یہاں پر چھپ کر بیٹھے ہیں جس پر سیف خان کہتا ہے کہ تم نہیں جانتی مورے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے دلاور خان کا خون پھر سے ہرا ہو گیا ہو اس پر آپ دیکھیں گے کہ مورے کہتی ہے کہ خدا کے لئے بھول جائیں سب کچھ جو برا ہوا اسے بھول جائیں اور اس گزرے ہوئے ماضی کے لئے اپنے آنے والے قلقوں کیوں خراب کرتے ہیں آخر کیا قصور ہے اس آنے والی معصوم جان کا آپ دادا ہو آپ کو اس بات کی خوشی نہیں کہ آپ کی نسل چلے گی اور آپ کو خوشیاں ملیں گی یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو چلے گے ہو تو لائک کر دیجئے گا آپ یہ ملتے ہیں